تو فرنڈز اگر آپ لوگ بھی تین سے چار دن کے اندر تیس ہزار پیا میری طرح کمانا چاہتے ہیں تو یہ وڈیو آپ لوگ کے لیے ہے ریسنٹلی مجھے میرے ایک دوست نے ایک ویب سیٹ کے بارے میں بتایا جس کے اوپر میں پہلے انڈریکٹلی کام کر رہا تھا انڈریکٹلی کیسے کام کر رہا تھا کہ میرے پاس ایک ریسیلر تھا میرے پاس ایک کونڈیک تھا جو مجھے تقریباً اسی ویب سیٹ کی سروسی سیل کر رہا تھا اور میں اس سے لیتا تھا لیکن اس میں میرا پروفٹ مارجن جو ہے وہ کم تھا لیکن جب سے میرے ایک دوست نے مجھے اس ویب سیٹ کے بارے میں بتایا ہے میرا پروفٹ مارجن 50% سے اٹھ کر 99% پر چلا گیا ہے اب آپ لوگ پوچھ رہوں گے کہ یہ کیسا کام ہے جس کے اندر اتنا زیادہ پروفٹ ہے انہوں نے ہم تیس سے چار دن کے اندر تیس ہزار پیا ارن کر سکتے ہیں جی ہاں دوستوں بلکل آپ لوگوں نے ٹھیک سنا تیس ہزار پیا تو یہ کام دوستوں کو جس طرح کہ آپ لوگوں نے جو کسٹمر ہے اس کو فالور ویوز لائک کمنٹ سسکرائبر واش ٹیم وغیرہ سیل کرنا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو پروفٹ ملتا ہے اب اس میں سب سے زیادہ ضروری بات ہے کہ ایک ویب سائٹ جہاں سے ہمیں ساری سروسیز مل سکیں یا ایک اجنسی جہاں سے ہم نے اس سروسیز بائے کر سکیں تو مجھے آپ لوگوں نے لائک اور فالور وغیرہ کہ سروسیز کیسے بائے انڈ سیل کرنی ہوتی ہیں وہ کون سی ویب سائٹ ہے کیسے کام کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو کیسے آرڈرز آنا سٹارٹ ہوں گے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو گائیٹ کروں گا تو چلیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرنٹ سکرین پر آپ کے سامنے جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے اوپر ہمیں سوشل میڈیا سروسیز دی جاتی ہیں فار اگزیمپل آپ لوگوں نے انڈرنیٹ پر دیکھا ہوگا بہت سے سیلرز ہوتے ہیں بہت سے برینڈز ہوتے ہیں جو ایڈز رن کرتے ہیں سوشل میڈیا سروسیز دیتے ہیں سوشل میڈیا سروسیز کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈز ہوتا ہے ایڈ رن کرنے سے پہلے جب آپ کا ایڈ رن کیا جاتا ہے کسی بھی ویڈیو کے اوپر یا کوئی بھی کیمپن رن کی جاتی ہے تو کیمپن رن کرنے سے پہلے اس پروفائل کی ایک لک کریئٹ کی جاتی ہے فار اگزیمپل آپ نے ایک نیو برینڈ کریئٹ کیا اب اگر میں برینڈ کرنے کے بعد ڈریکٹ ایک کیمپن رن کر دوں گا تو وہ میرا برینڈ نہیں چلے گا کیوں جو کوئی بھی کسٹمر ویور میری ویڈیو کو دیکھے گا میرے ایڈ کو دیکھے گا سب سے پہلے وہ میری پروفائل کو وزٹ کرے گا اور جب وہ میری پروفائل کو وزٹ کرے گا میرے پاس زیرو فالورز زیرو ویوز اور دس پندرہ ویوز لائکس وغیرہ ہوں گے تو یہ ایمپریشن جو ہے یہ اچھا نہیں ہوتا اس کے لئے برینڈز کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا سرویسز ہائر کرتے ہیں ان سوشل میڈیا سرویسز بھی وہ اپنی پلیٹ فارم کی یا اپنے سوشل میڈیا ہینڈرز کی ایک ایمیج کریئٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ ایڈ رن کرتے ہیں آپ نے ٹک ٹاک پہ اکثر دیکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ایڈ رن کرتے ہیں کہ آپ ہم سے فار یو پہ اپنی ویڈیو چلوا سکتے ہیں ان کے جو لائکس ہوتے ہیں وہ 300k 200k پلس ہوتے ہیں تو یہ کیسے ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ وہ پہلے لائکس وغیرہ جو ہے وہ سرویسز بھائی کرتے ہیں لائکس وغیرہ کی اس کے بعد وہ ایڈ رن کرتے ہیں تاکہ ویور کے اوپر ایک اچھا ایمپیکٹ ڈال سکیں تو اس وڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے وہ سرویسز بھائی کر سکتے ہیں اور کیسے وہ سرویسز سیل کر سکتے ہیں اور مجھے کتنے عرصے میں اس سے کتنا پروفٹ ہوا ہے تو اس کے لئے سب سے زیادہ ضروری بات ہے کہ آپ لوگ کے لئے ایک ٹرسٹیڈ پلی فارم جس کے اوپر آپ لوگ بے فکر ہو کے اپنا کام کر سکیں تو ایسے ایک پلیٹ فارم آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہوں تو آپ لوگوں نے سیمپل کیا کرنا ہے سائن اپ پہ جانے کے بعد اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے جیسے میں نے سائن اپ کے بٹن پہ کلک کیا میرے پاس یہاں پر کچھ آپشن سے ہو گئے ہیں اب یہاں پر آپ لوگوں نے ایک اپنا یوزر نیم دے دینا ہے اور یوزر نیم آپ لوگوں نے دیا رہا ہے کوئی سپیس ہوگر آئی ہے کوئی سپیشل ایلیمنٹ یوز نہیں کرنا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر نیم اینٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ایمیل دے دینا ہے اور یہاں پر پاسورڈ اینڈ اگین پارٹسٹ دینے کے بعد آپ لوگوں نے ایک ایگریمنٹ چیک کا لینا ہے اگر آپ لوگوں ترمز آپ سروسز ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سائن اپ کے بٹن پر کلک کر دینا اور جب آپ کا سائن اپ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے سائن این والی آپشن پر آ جانا ہے sign in والے option پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا وہی username یا email لکھ لینے اس کے بعد آپ لوگوں نے password لکھ کے یہاں پر sign in کے button پر click کرنے کے بعد اس کا interface کچھ اس طرح open ہو جاتا ہے جہاں پر آپ لوگوں کو welcome کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو sport team سے contact کرنا ہے تو آپ لوگ contact کر سکتے ہیں اس کو میں simple ok کر کے اس کو back کر دیتا ہوں اب یہاں back کرنے کے بعد اس کی simple interface میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتانا چاہوں گا تو یاد رہے کہ اگر آپ لوگ اس کام کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو میں اس وڈیو کے اندر آپ کو بہت سی ٹرکس دوں گا لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے کہ آپ کو وڈیو میں end تک بنے رہنا ہوگا اب یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس option آ جاتا ہے new order کا ٹھیک ہے اب اس new order میں آنے کے بعد آپ لوگوں کو ساری services مل جاتی ہیں for example میں category میں چلا جاتے ہوں تو یہاں پر آپ لوگوں کو مختلف services مل رہی ہیں نیٹفلکس کی subscriptions canva pro کی subscription ایڈسن کے اپروف اکاؤنٹ پرائیم وڈیو کی منتلی سسکرپشن اور پب جی موبائل کی یو سی جی میلز چاہیے ہو یا جی میلز چاہیے ہو یا جی میلز چاہیے ہو آپ کو فریش ہو مل جاتے ہیں یہ ساری ہوتی ہیں other services جو سوشل میڈیا مارکٹنگ میں services use ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا آپ لوگ نیچے آجیں تو یہاں پر آپ لوگ کو شو ہو جائیں گی for example these are services are fall youtube for example youtube suggestion views, youtube like, subscribers, watch time, recommended services اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو اتنی services دے جاتی ہیں کہ آپ کے client کے جتنی بھی demand ہوگی وہ ساری complete ہو جائیں گی آپ ان کی ساری demands کو fulfill کر سکتے ہیں فرینڈز یہاں پر جیسا کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ ستے ہیں کہ آپ لوگوں کو youtube پر ساری services یہاں پر provide کر دی جاتی ہیں جس میں آپ لوگ کو watch time views subscribers everything یہاں پر مل جاتا ہے جیسا کہ ہم لوگ بات کر لیں suggestion views کی watch time کی یا یہاں پر ads views وغیرہ چاہیے ہو تو یہاں پر آپ لوگ کو youtube پر جتنی بھی services ہیں وہ یہاں پر آپ لوگ کو مل جاتی ہیں جو کہ آپ لوگ جو کہ آپ لوگ آگے sale کر کے اپنا profit generate کر سکتے ہیں تو فرینڈز یہاں پر آپ لوگ کو category میں اور بھی بہت سی options دیکھنے کو مل جائیں گے تو فرینڈز یہاں پر میں نے ایک سرویس کو پک کر لیا ہے ٹک ٹاک لائکس اور یہاں پر میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے سرویس کو buy کر سکتے ہیں یا کیسے سرویس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں فار ایزمپل یہاں پر جو price آپ کو show کروائی جا رہی ہے یہ جس بھی سرویس کی آپ لوگ یہاں پر end پر price ڈکیں گے سرویس لائن میں وہ ون کے کی حساب سے ہوتی ہے یعنی کہ اب یہاں پر آپ لوگ یوٹیوب ٹک ٹک کی لائکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کو جو ون کی لائک ہیں وہ ملنے والے ہیں ون ایٹی ٹو روپیز میں تو یہاں پر جو price دی جاتی ہے وہ آپ لوگوں کو per thousand کی price دی جاتی ہے لیکن جو manual service ہوتی ہیں یا جو میں نے آپ کو other services start میں دکھائی تھی ان کی جو price ہوتی ہے اگر وہ آپ لوگوں کو ایک quantity دی جاری ہے تو ان کی price بھی end پر last پر آپ کو اتنی ہی دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پر آپ لوگوں کو مختلف services دیکھنے کو مل جاتی ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ اس کی جو speed ہے وہ high ہے اس کے بعد آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو per day ہے یہ کتنا دیس تھی اس service کی جو speed ہے وہ per day 10k یعنی کہ اگر آپ لوگ 11k کا بھی order لگاتے ہیں یارہ ہزار لائک کا تو یہ ایک دن میں دس ہزار لائک ہی deliver کرتی ہے یہ والی service اس کے بعد جو ان کا timing ہوتی ہے کہ یہ کتنی time تک start ہو جائیں گی اس کے بعد جو ان کا refill ہے refill کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کے وہ service likes وغیرہ drop ہوتے ہیں تو کہ آپ کو refill یعنی کہ دوبارہ دیے جائیں گے اسی price میں یہ آپ کو الگ price دینی ہوتے ہیں تو جس میں refill کا option ہوتا ہے اس کا علم ہے آپ لوگوں کو اسی price میں مل جائے گی اس کے بعد جو every data ہوتا ہے وہ service کے حساب سے ہوتا ہے اگر اس service میں کوئی نئی چیز آئی ہے یا وہ service کچھ issue کر رہی ہوگی تو یہاں پر ہم لوگوں کو average time show ہوتا ہے کہ یہ service اتنا لیٹ ہو سکتی ہے اس کے جو بھی deliver ہونے کا time چاہ رہا ہے وہ every time یہ ہے اس کے بعد اگر آپ لوگوں likes وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو وڈیو کا لنک دینا تو جیسے کہ میں نے یہاں پر ایک وڈیو کا لنک ڈال دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں quantity juice کرنی ہوتی ہے تو میں نے جب اس کا buy کیا تھا تو میں نے اپنی testing کی تھی کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا client ہمیں کچھ بولے یا ہمارا client خراب ہو تو اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ ہم اپنی satisfaction کے لیے ایک چھوٹا سارڈر پلیس کر کے اپنے آپ کو مہتمند کا لے کہ یعنی کہ یہ اگر ہم لوگ سیلر آگے سیل کرتے ہیں تو کسٹمر ہمیں کچھ نہیں بولے گا بلکہ وہ پوش ہوگا اور انشاءاللہ ہمیں آگے بھی آرڈر دے گا تو میں نے کیا کیا تھا کہ جب مجھے ویب سائٹ کا پتہ چلا تو مجھے یقین نہیں ہوا لانکہ میں یہ سیلر پہلے اس سیلر سے لے کے سیل کر رہا تھا لیکن کیا ہے کہ میں انسان ہوں تو مجھے اپنی satisfaction کے لیے یہاں پر ایک چھوٹا سارڈر create کرنا پڑا میں نے دو سو لائک کے رینڈم ایک ایڈی پر لیے تھے اور میں واقعی سپرائز رہا تھا کہ کچھ ٹیم بعد جب میں نے آرڈر دیل میں جا کے چیک کیا میرا آرڈر کمپلیٹ تھا میں نے وہ دوبارہ ایڈی اوپن کی تو اس کے پر واقعی لائکس دلیور ہوئے ہوئے تھے اب آپ کتنی لائکس دلیور کر سکتے ہیں منیمم اور کتنی کر سکتے ہیں میکسیمم یہ چیک کرنے کے لیے آپ لوگ نے quantity کے نیچے منیمم والے option کو چیک کر لینے جیسا کہ یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ منیمم quantity جو ہے وہ 10 ہے اس کا ملک ہے کہ آپ منیمم 10 likes buy کر سکتے ہیں تو quantity والے section میں ہم لوگ 10 لے دیتے ہیں تو ہماری جو فیس بن رہی ہے وہ آپ نیچے دیکھیں سکتے ہیں اب اگر اتنی سی فیس میں آپ کی satisfaction ہو جائے کہ جی ہاں یہ کام کر رہی ہے یا یہ یہ services کی اچھی ہے یا یہ اس طرح یہ deliver کرتی ہے تو کیا ہی بات ہے لیکن ہم یہاں پر 20 buy کرتے ہیں تاکہ یہ ویب سیٹ ہمیں غریب نہ بولے تو 20 یہ لکھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے simple new order کے button پر click کر دینا تھا price آپ لوگوں نے چیک کر لینے ہوتی ہے balance آپ لوگ میرا دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کسی اور country سے ہیں تو آپ اپنی currency بھی select کر سکتے ہیں اوپر سے INR یا USTD ٹھیک ہے اب میرا بیلہ سالو دست ہے کہ 10,000 کچھ ہے کیونکہ میں تو اس کی اوپر proper work کر رہا ہوں تو مجھے کچھ پیسے جانے deposit کر کے رکھنے پڑتے ہیں اس کے اندر آپ minimum 10 رپی deposit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی testing کے لیے اس کے پر کوئی requirement نہیں ہے کہ آپ نے اتنی deposit کرنے ہوتے ہیں تو new order کے button پر click کرنے کے بعد ہمارا جو order ہے وہ ہو جائے گا place place ہونے کے بعد اگر آپ لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے order کا ابھی کیا status ہے ہمارا order pending میں ہے complete ہو چکا تو آپ نے simple چلے جانے order والے section میں order والے section میں جانے کے بعد status میں آپ لوگ دیشنے ہیں کہ یہ pending لکھا ہے اس کا ملکہ ہے کہ یہ ابھی pending ہے ساتھ ہی آپ کو order ID دی جاتی ہے اگر آپ لوگ کوئی issue تو آپ لوگ whatsapp team سے contact کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ کوئی بھی service کو use کرتے ہیں اس کا same process ہے لیکن جو subscribers یا follower ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو profile یا channel کا link دینا ہوتا ہے ویڈیو کا link نہیں دینا ہوتا ورنہ آپ کا جو order ہے وہ آپ لوگ کی payment order میں cut جائے گی آپ کا order cancel ہوگا لیکن آپ کو payment return ملنے میں تھوڑا سا time لگ سکتا ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ کسی نہ کسی سے contact کر کے پھر order place کرے ہیں ان کی sport team سے آپ لوگ information لے سکتے ہیں اب اگر بات کیجئے کہ ہم لوگوں نے start کہاں سے کرنا ہے تو میں آپ لوگوں بتانے جو ہوں کہ میں نے اپنے شروع میں کام start کیا تھا میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ میرا ایک reseller سے contact تھا اب وہ reseller کے پاس صرف ٹک ٹک کی services تھی اب وہ بھی کسی ایسی کسی ویب سائٹ کو use کر رہا ہوگا ہو سکتا ہے وہ ہم پر صرف ٹک ٹک کے services ہوں ہو سکتا ہے وہ اچھی جو service ہے وہ صرف ٹک ٹک کے دیتی ہوں تو اسی وجہ سے یہ reseller صرف ٹک ٹک کے services اس سے لیتا ہو تو میں نے جو orders create کیتے ہیں میں ان کی after and before کی جو ہے picture create کا لیا کرتا تھا اور جب میں ایک picture create کرتا تھا ایک order کی تھوڑی سی میند کرنے کے بعد تو مجھے اس سے تین سے چار مزید order مل جائے گاتے تھے ان چار order میں سے میں دو orders کی پھر before and after کی picture create کر لیتا تھا اور اس سے مجھے اور orders مل جاتے تھے اب یہ orders کیسے ملتے تھے for example اب اگر 20 like آپ کو ایک دور پر مر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی issue ہے کہ آپ کسی relative یا اپنے کسی cousin کو کوئی fake order generate کر کے دے دیں اس کو بولیں کہ دے ایڈی میں تو یہ order دیتا ہوں جب تیرے پاس likes آج ہیں تو تم اسے اور لینا یا اور buy کرنا شروع کر دینا یا اپنے دوستوں کو بھی بتانا اب جیسا کہ آپ لوگ before and after کی picture دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے before and after کی picture اس طرح بنائی ہوئی ہیں جن لوگوں کو میں نے services دی جو شروع کے میرے clients زیادہ طرح ایسے تھے جو repeatedly میرے clients تھے بار بار آکے مجھے services وغیرہ لیا کرتے تھے پھر اپنے friends کو بھی بتایا کرتے تھے تو اسی طرح میرا جو کام ہے وہ start ہوا تھا اور آپ لوگ بھی اسی جرہا start کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو کسی کو investment وغیرہ نہیں دینی اس میں آپ لوگ کو کوئی یہ ڈر نہیں ہوگا کہ عام میں بتا نہیں ہماری payment ہی ملے گی یا نہیں ملے گی client سے payment آپ کے account میں ہے گی آپ نے payment یہاں پر add کرنی ہے اور جہاں تک بات ہے website کی تو website پر order دیتے ہوئے آپ نے description read کرنی ہے order services کے جو detail ہیں وہ read کرنی ہے انشاءاللہ website سے آپ کو کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی بات کرتے ہیں کہ payment کیسے add کرنی ہے ابھی کچھ issue ہے جن میں نے advance سے contact کیا تھا کیونکہ میں payment ایڈ کرتا ہوں binance کے ذریعے یا ATM card کے ذریعے تو وہ option ان کے off jar ان کا صرف ابھی ایک option آنا ہے cash mal کا تو ان کا کہنا ہے کہ آپ لوگ whatsapp پر contact کر کے manual payment بھی ایڈ کروا سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو payment gateway لگے ہوتے تھے وہ auto ہوتے تھے اور زیادہ میں ATM card یا binance کے ذریعے ایڈ کرتا تھا کیونکہ یہ باہر کی website ان کے پاس ابھی easy passage cash work کر رہا مجھ موجود نہیں ہے اور میرے پاس کچھ ایسے clients جن کو میں نے payment website کے بارے میں بتایا تھا تو ان کے ساتھ میرا ایسا سسٹم تھا کہ وہ مجھے easy پیسہ میں send کرتے تھے اور میں ان کی payment binance میں send کر کے ان وہ transaction ID دے جاتا تھا اور وہ اپنی payment add وغیرہ کر لیتے تھے اس کے بعد یہاں پر ان کو ticket support والا option بھی مل جاتا ہے جب مجھے payment میں کوئی issue ہوا تو میں نے ان کو ticket create کیا جیسے کہتے ہیں complaint کرنا اس میں آپ لوگوں کو مختلف option مل جاتے ہیں complaint کرنے کے order detail payment مجھے payment میں issue آ رہا ہے تو انہوں نے میرا جو آپ مسئلہ تھا وہ solve کر دیا ہے تو friends یہ ہے وہ website جو بھی تک 92,000 plus order لے چکی ہے اور ان کو complete کر چکی ہے اور یہاں جو status ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں last 28 days کے یعنی کہ last 28 days میں اس نے 92,000 plus orders complete کی ہیں اور میں نے جو last 28 days میں اس کے اوپر spending کی ہے وہ صرف 12,600 کی spending کی ہے اور last 28 days کا بلکہ last 3-4 دن سے میں اس website کو use کر رہا ہوں ملک کے account create کرنے کے بعد اس account پر تو 3 سے 4 دن کے میں میں نے تقریبا 30,000 پاکستانی جو ہے وہ arm کیا ہے وہ بھی صرف انہی services کو sale کر کے ہو سکتا ہے جو آپ لوگ وڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں سے کچھ users نے کچھ viewers نے مجھے services buy کیوں اب دوستو اگر آپ لوگ بھی serious ہیں تو آپ اس کام کو start کر سکتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کا ڈر نہیں ہے یا یہ کام رکنے والا نہیں ہے جب تک لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے رہیں گے جب تک لوگوں کے دل میں وائرل ہونے کا جنون سوار ہوگا تب تک آپ لوگ اپنی services ان کو sale کر کے اپنا اچھا خاصا profit generate کر سکتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ ابھی آپ لوگا profit margin 99% تک ہو سکتا ہے یونکہ ان services کے بارے میں ان websites کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تو آسے کام start کریں اگر آپ لوگوں کسی بھی type کا کوئی بھی question ہو آپ لوگوں کی mindment out ہو تو آپ لوگ پہ جھگ جھگ ہو کے مجھ سے ویٹس ایپ پہ contact کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستوں کسی نیکس ویڈیو میں تک اپنا خیار رکھیں خدا حافظ